اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام بات پاکستان کی ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابیہ زفر ناظرین پروگرام میں آج بات کریں گے پاکستان کی اور بات کریں گے مفتی عبدالقوی صاحب کی لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گی بات تو ہے مگر بات ہے رسوائی کی سب سے پہلے مفتی صاحب کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی خوف خدا ہوتا ہے اب اور کتنے سکینڈل ابھی باقی ہے خدا کو بھی جواب دینا ہے مفتی صاحب آپ نے کتنی بار خبروں اور سرخیوں کا حصہ بنیں گے مفتی صاحب آپ کو یہ چیز اب زیب نہیں دیتی اب کیا پہلے بھی زیب نہیں دیتی مفتی ہیں آپ آپ اسی چیز کا لحاظ کر لیں کم از کم اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں مفتی ہوتے ہوئے بھی آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے کر رہے ہیں آئے دن آپ کا نیا سکینڈل منظر عام پر آیا ہوتا ہے کبھی آپ حریم شاہ کے ساتھ آپ سکینڈلائز ہو رہے ہوتے ہیں کبھی آپ کے سکینڈل آ رہے ہوتے ہیں چائنیز خاتون کے ساتھ جس میں آپ ویڈیو میں رکھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی آپ کے سکینڈل ہوتے ہیں مرہومہ کندیل بلوج صاحبہ کے ساتھ اور یہ ایک بار نہیں بار بار مفتی صاحب اب گزشتہ شاہ بھی ایک اور سکینڈل حریم شاہ کے ساتھ آپ کا پیش آیا منظر عام پر آیا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں سکین پر ابھی میں آپ کو فوٹیج دکھاتی ہوں یہ ویڈیو دکھاتی ہوں کہ کس طرح خاتون نے مفتی صاحب کو تھپڑ دے مارا دیکھئے ذرا آخر کیوں ناظرین اب بات یہ ہے کہ آخر کیوں یہ نوبت یہاں تک کیوں آئی کیا وجوہات تھی اسی پر ذرا پہلے حریم شاہ کی یہ بات سنیئے آپ اور بس ان کی ہم جو بھی ہماری باتیں ہیں جو بھی کنورسیشن ہیں یہ ساری ہمارے پاس پریکارڈ ہے اور ان نے جس طرح کی گٹیا اور دو نمبر باتیں کی ہیں تو وہ آپ سن کے خود ہی فیصلہ کیجئے گا عوام نے فیصلہ کرنے کہ ان کو تھپڑ پڑنا چاہیے تھے یا نہیں پڑنا چاہیے تھے کیونکہ کل سے وہ بہت غلط قسم کی حرکتیں کہہ رہے تھے اور میں نے بہت مشکل سے برداشت کیا ہوتا لیکن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور میرے فرینڈ نے اور میں نے ملکین کو مانا لیکن اس تھپڑ سے پہلے جو گپتگو کی گئی ذرا یہ بھی دیکھئے ہاں پہنے جاں فرنچ بیچ اوکسلے فرنچ بیچ اوکسلے 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 ساکھے آپ پاؤں پہ دو گروپین کے پھوک پہن کے پہنے بیچ اوکسلے سوال کر رہی ہے اچھا ٹھیک ہے آپ اپس میں بیٹھے ہیں مجھے اپنی گلفنڈ آرہی ہے پارٹی میں مفتی عبدالکوی کے قرب میں بیٹھنا خواتین کی خیش ہے کبھی کبھی میں آشے کسان کو لے جاؤں گا میرا کے پاس یہ دیکھیں گے مرانی آپ کو مار دے گی موتی صاحب موتی صاحب موتی صاحب کیوں منطل ہو لیتے ہیں بچوالی باتیں کرتی ہیں خدا کی قسم خدا کی قسم میں جریز کھا رہا ہوں میں صرف اس کی زندگی کے حوالے سے میں نے اس کے بارے میں اچھی بات کی کیونکہ اس کی قوم پتھان انتہائی مستحل ہے یہ میرے ساتھ چلے پشاور میں دیکھو لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں اسی طرح آتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ سے تصویریں کھانے کل پھر بھی تصویر ہوتا ہے کسی سے پسائی ہاں یہ جب آئی ہے وہاں جس کے دیس سے آرے تفایدہ کیا ہوا ہے کم و کم پچھ میں سے چھپن فیملیز نے آپ کو کیلے کھڑے سے جسے مستحل کی ساتھ کو بگا پہ رہا ہوں میں بگا پہ رہا ہوں مجھے لینے کے لیے موپی صاحب آپ نے زندگی میں کون کو سنسل مطلب نے چھپی ہو پھر آپ کے لئے آئیس کی ہے صرف پھر آپ کیا زبتہ عبداللہ جاتے ہیں آگ کل اسلام اپاعت میں صرف آگ کل اسلام اپاعت میں صرف آپ سے زیادہ نشہ ہو ہے نا اچھا آپ کوب کرتے ہیں آہاں مانو کرتا آپ پھر کون چاں نشہ کرتے ہیں موپی صاحب اگر آپ کو موپی صاحب ہمیں چارس پھر آپ کیسے بیتے ہیں چارس نے لو چارس میں یہ ایکوارٹی ہے چارس میں میرے بریو کیس میں کمل کام چارس کے پانچ حضیبیت ہوگے اوکی آپ نے کچھ دکھر چارس کی ہے میں نے کیا کیا اس کا بھرکتا دھوہاں موپی صاحب صرف شراپی ہے دوہ موپی صاحب صرف راپی ہے اور صرف شراپی میں نے بھی کیونکہ ہو جاتا ہے؟ آپ نے نہیں کمی رہ کرتے تھا؟ نہیں نہیں ہی، بہت اپنے ہموپاکت کو دوائی ہے، اس کے اندر آلکھول ہوتا ہے تو یہ کہنا ہوں آپ کیوں بدلیں؟ اب ہم تک نہیں ہے نا، ہم سے کیا چھبا رہا؟ موٹی کا بہت ہے جنواری ہے کہ اس باتوں کے؟ 100% 100% نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی؟ اب آپ ساتھ چلتا ہے، کون کونچی شراب پیتے ہیں؟ میں ناپی پوچھتا، میں آپ کو کہہ دو رہا ہوں کہ جو میں جائیں؟ جو میں جائیں؟ اچھو اس باتوں کو تم چھوڑو یار اور نشو میں سے کون کون سا نشا کرتے ہیں؟ نشا کرتے ہیں؟ صرف اور صرف؟ صرف مشروب مغرب نہیں، آج آپ کو ان سے یہاں پارٹی کرلیں اور آپ کی پارٹی تک نہیں ہوگی ہم لوگ آسکتے ہیں؟ کیوں نہیں آسکتے ہیں؟ جب دوستوں میں نے تو کیوں نہیں آسکتے ہیں؟ میری ایک بات یاد رہا ہوں کہ یہ آشان صاحب نے دھوا وہاں پارٹی میں ہم جائیں میرے ٹیلیویزن کے پروگرام دیکھلو میری معاشر دیکھلو میری معاشر دیکھلو میرے کوئی آنی نہ دیکھلو میری بات سو جائیں اگر وہاں پہ ہم جائیں آپ یاگری دلے کوئی اور لڑک لے گئی یا آپ پیچھ سے دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں اگر آپ کو بتاؤ اب لاہور کے اندر بخاری ہوس فیس پائی میں اتنا بڑا محل محل اتنا بڑا محل اپنا نواز شریف کا نہیں ہے یہ صرف پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی مفتی صاحب حریم شاہ کے ساتھ سرکھیوں کا حصہ بن چکے ہیں لیکن پہلے یہ سنئے ذرا کہ مفتی صاحب کا اس معاملے پر کیا کہنا ہے نہیں نہیں حریم شاہ صاحب نہیں کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے حریم شاہ صاحب کے ساتھ ایک محترمہ تھی چاہ پی رہا تھا اس نے تصویر بنائی ہوگی اور اس نے جنابات کی ہوں گے ورحال جو سامپ ہوتا ہے وہ سامپ ہوتا ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا ہے اور اللہ ہی جانیں گے یہ لیں جی ایک بار پھر مفتی عبدالکوی صاحب نے اپنا دامن جھاڑ لیا اور بریعظمہ ہو گئے اپنے کیے سے مفتی صاحب خدا کا خوف کریں یہ آپ ہی ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے یہی کیا تھا جب آپ ایک چائنیز خاتون کے ساتھ رکس کرتے ہوئے نظر آئے تھے میرے پاس ویڈیو ابھی بھی موجود ہے ناظرین دیکھئے آپ ذرا یہ ویڈیو ناظرین حریم شاہ کی بات کریں تو حریم شاہ بھی بدنا میں زمانہ ہے ہر دوسرے دن کسی نہ کسی حکومتی شخص بزنسمن کے ساتھ آئے روز ان کی کوئی نہ کوئی ویڈیو تصویر وائرل ہوئی ہوتی ہیں تو ناظرین میں یہاں جاننا چاہوں گی کہ ایسا کونسا درست تھا حریم صاحبہ یا ایسا کونسا جو علم تھا جو آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ مفتی صاحب سے لینے ان کے گھر تک گئیں ایک طرف تو آپ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب جھوٹے ہیں شیطان ہیں تو جب آپ کو پتہ ہے جب آپ جانتی ہیں اس بات سے اس بات کا آپ کو علم ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں جھوٹے ہیں شیطان ہیں تو پھر آپ کیوں گئیں کیا وجوہات تھی مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا اور یہ ویڈیو کلپ میں آپ نے صاف طور پر کہا ہے اس سے پہلے بھی جو بھی آپ کے سکینڈل سامنے آئے آپ نے اپنا دامن یہی کہہ کے جھاڑ لیا اپنے آپ کو یہی کہہ صاف کر دیا کہ آپ جو ہیں جھوٹ نہیں بولتے بڑے نیک ہیں چلے مان لیتے ہیں آپ جو ہیں جھوٹ نہیں بولتے تو یہ جو ویڈیو ہے یہ کیا ہے اس میں آپ خود اعتراف کر رہے ہیں اس میں بھی آپ نے جھوٹ کا ذکر نہیں کیا لیکن آپ یہ جو اپنی پارٹیز کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ یہ تک بتا رہے ہیں کہ کون سا نشہ جو ہے وہ آپ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے ایک مفتی کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں کہ وہ نشہ کرے اور دوسروں کو بتائے بڑا فخر کے ساتھ ہس کے بتائے کہ میں جو ہوں کون سا نشہ کرتا ہوں کون سا نہیں کرتا کون سی چیز حلال ہے کون سا نشہ حرام ہے نشہ تو نشہ ہے مفتی صاحب اس سے پہلے بھی آپ اپنے اس نشے والے فتوے کی وجہ سے ہی سرکیوں کا باعث بنے تھے جنا دن ذرا یہ ویڈیو دیکھیں جس مشروب میں الکول چالیس فیصد سے کم ہو وہ مشروب حلال ہے وہ پی سکتے ہیں حلال ہولے کا معنی ہے یہ کہ پی سکتے ہیں میں مجھے بڑا دیکھنا پڑے گا میرے نظیر جو الکول مادنیات سے ہے وہ تو چالیس فیصد کیا وہ تو سو فیصد بھی ہو پھر بھی حلال ہے اگر ہمارے علماء کا تباکو والا پان حلال ہے پھر کہنا پڑے گا کہ آج کے جو مشروبات ہیں وہ بھی درائے ہیں میں اپنے زمانے کا بہت بڑا اداکات ہو ہی جائے رہا ہوں یہ ہماری میرا سہبہ ہے الحمدللہ مسلسل مسچے رابطے میں رہیں گے تو کریم شاہ سہبہ ہوں گی کریم شاہ سہبہ نہیں ہوں گی کہ ہر پلیت چیز حرام نہیں اور ہر حرام چیز پلیت ہے ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو مکتی صاحب مکتی صاحب مکتی صاحب کیا کہوں میں آپ کو بس یہ کہنا چاہوں گی کہ سام کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے آپ تو بار بار وہی کام وہی سب کچھ وہی غلطیاں آپ دور آ رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندی ایک شخص یا یہ وجہ جو ہے وہ میرے لئے بدنامی کا باعث ہے بندہ نہ کرے وہ کام آپ پھر بھی وہی کام دوبارہ کرتے ہیں اور پھر سے میڈیا کی سرکیوں کا باعث بنتے ہیں میڈیا میں آپ مشہور ہوتے ہیں کیا وجوہات ہیں مفتی صاحب آپ نے پہلے جو کہا تھا کہ حریم شاہ کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ کس طرح ہوا تو وہ شاید غالباً ایسی ہی بات تھی کہ کوئی تعویز یا کوئی وظیفہ لینا تھا حریم شاہ نے آپ سے اس وجہ سے آپ سے کانٹیکٹ کیا تھا تو مفتی صاحب ایسے کون سے تعویز یا وظیفے آپ بتاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو آپ کے ایک گھر آنا پڑتا ہے آپ سے گھر آ کے خود جو ہیں وہ وظیفے تعویز لینے پڑتے ہیں بتائیے پلیز یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جاننے کے لیے منتظر ہیں کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں ناظرین یہی عالم دین ایسے مفتی کیا واقعی مذہب کے رکھوالے ہیں کیا واقعی ہمیں ان لوگوں پر انحصار کرنے کی ضرورت ہے کیا واقعی مفتی صاحب جیسے لوگ مفتی کہلانے کے لائک ہیں یہ فیصلہ اب آپ کا ہے کیا واقعی حریم شاہ جیسے خواتین جو آج ہمیں بتا رہی ہیں کہ کون شیطان ہے کون نہیں ہے اور وہ ان شیطانوں کو ایکسپوز کر رہی ہیں کیا واقعی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے کیا واقعی ہمیں ایسی خواتین سے ایسے لوگوں سے جو ہے رہنمائی کی ضرورت ہے جواب آپ کا اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے پروگرام میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ